قانون کی روح سے بلکل درست نہ تھی چنانچہ تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ گورن پنجاب کا جو فیصلہ ہے وہ غیرائمی ہے غیر قانونی ہے اور ان نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں ہم گزارش کر رہے ہیں صدر پاکستان سے کہ ایک آئینی عودے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور گورنر پنجاب اس وقت اپنے آفیس کو اور اس انسٹیوشن کو سیاست کی نظر کر رہی ہیں آج یہ ثابت ہو گیا کہ جب انہوں نے ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کو ڈی نوٹیفائی کیا کابینہ کو رخصت کیا اور جمہوری قدروں کے برقس جو قدم اٹھایا اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ آج یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے اور کچھ عرصے سے ہمارے وکلہ اور تحریک انصاف بیسید ایک جماعت کے جو رول آف لوگ کی جدو جہد کر رہی تھی آج پاکستان کے لوگوں کو آج پاکستان کے وکلہ کو اس کی اہمیت کا یقیناً احساس ہوا ہوگا آج یہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں might is right کہ اصول کو اپناتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پاکستان کے image کو لقصان پہنچ رہا ہے آج پاکستان بہت سے سنجیدہ لوگ ہمیں بینانا ریپبلک سے تشبیح دیں گے جو افسوسناک بات ہے اس وقت حکومت کی ترجیح کیا ہونی چاہیئے تھی مایو شک آج کیفیت یہ ہے کہ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے آج کیفیت یہ ہے کہ بے روزگاری پڑتی چلی جا رہی ہے سب سے بڑی ملک کی سنت ٹیکسٹائل انڈسٹری روز بند ہو رہی ہے لوم انڈسٹری پہران کا شکار ہے ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ویڈیڈ ریٹنگ آپ کی تنزلی کا شکار ہے سرمایہ کاری ہرگز نہیں ہو رہی ملک کا جو تاجر طبقہ ہے ملک کا جو سنتکار طبقہ ہے ملک کا جو کسان ہے وہ پریشان ہے حکومت کی ترجیحات میں معیشت نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کا معاملات ہیں وہ کھٹائی میں پڑ گئے ہیں دہشت گردی پھر سر اٹھانا اس نے شروع کر دیا ہے بننوں کا واقعہ آپ کے سامنے ہے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ان جوانوں کو جنہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے اس اقدام کو ناکام کیا اور جو دہشت گرد ہیں انہیں ہلاک کیا اور جو ہوسٹیج کیے گئے تھے ان کو رہا کرنے میں انہوں نے اپنا ایک پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا لیکن آج ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں واقعہ ہوا ہے دار الخلافہ پاکستان کا اگر دار الخلافہ بھی محفوظ نہیں ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ہماری معیشت پر اور ہماری سیاست پر کیا اثر ہوگا آج ملک میں سیاسی عدم استحقام ہے اور جب سیاسی عدم استحقام ہو تو معیشت سمجھ نہیں سکتی معاشی استحقام ممکن نہیں ہے میں حیران ہوں کہ چیف سیکٹری پنجاب نے گورنر کے اس غیر قانونی غیر آئینی قدم کو کس طرح اس کو عملی جامع پہنایا آج ہم ان سے سوال کر رہے ہیں کس قانون کے تحت انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے اور چیف فنسٹر کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے اور کیابنٹ کو منتخب حکومت کو پارے کیا ہے ہمیں اس کا اندیشہ تھا اور کل شام ہی آپ نے دیکھا کہ لاہور میں ہم نے کال دی تھی تحریک انصاف نے کال دی تھی عمران خان صاحب مخاطب ہوئے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ ہمارے ممبران صوبائی اسیمبلی اور ہماری پارٹی کے لوگ گورنر ہاؤس کے سامنے اپنا پورامن احتجاج ریکارڈ کروائیں اور ان نے کروایا آج اسیمبلی کا اجلاس ہے اور میں یہ توقع کر رہا ہوں کہ ہمارے منتخب ممبران وہ اس غیر قانونی اور غیر آئینی قدم کا پھرپور جواب دیں گے اور اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ جناب سپیکر ہر منتخب نمائندے کو موقع دیں گے کہ وہ اپنی بات اور اپنا موقع آن دا فلور آف دا ہاؤس پیش کر سکے آپ کے علم میں ہے کہ وہی قوتیں جنہوں نے سندھ ہاؤس اسلام آباد میں منڈی لگائی تھی وہ اب لہور پہنچ چکی ہیں اور ایک نئی بولی لگائی جا رہی ہے ضمیر فروشی کا ایک نیا اڈا قائم کر دیا گیا ہے اور اس صفحہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اتنی رقم لیجئے اور آپ جب اعتماد کے ووٹ کے لیے آپ کو بلائے جائے تو آپ اسیمبلی سے غیر حاضر ہو جائیں اب دو گزارشات کی گئی تھی ایک پی ڈی ایم کے لوگوں نے ادم اعتماد کی تحریک پیش کی ہم اس سے ہرگز نہیں گھبرا رہے ہیں ہم اس کا سیاسی طور پر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو قانونی تقاضے ہیں جو ذابطے ہیں پروسیجرز کے تحت اس پر ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں اگر ان کے پاس چیف ونسٹر کو ووٹ آؤٹ کرنے کی اکثریت ہے وہ ثابت کر دیں بسا چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور اس کے بعد مناسب وقت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی اکثریت میں ثابت کرنے کی آج بھی پوزیشن میں ہیں الحمدللہ کل جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اس میں ہمارے کچھ لوگ جو بوجو ملک سے باہر تھے جیسے ہماری ایک میمبر ہے ان کا بیٹا کینسر میں مبتلا ہے اور دبائی میں ان کا علاج ہو رہا ہے اور بیسیت والدہ ان کے پاس ہے ایسی کچھ مجموریاں ہیں لیکن ہمارے میمبر اپنی جگہ پر قائم ہیں کون کو دھمکایا جا رہا ہے جو ان کو دبایا جا رہا ہے کون کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ قائم ہیں اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ وہ قائم رہیں گے اور جو قائم نہیں رہے اور جو منحرف ہوئے اور عوام نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا وہ ستنہ جولائی عوام نے ان کو آئینہ دکھایا آج مجھے یقین ہے کہ لوگوں نے بالکل اپنے عظم کا ایک اظہار کیا ہے اور جب ممبران خان صاحب نے اجتماعی طور پر اور پھر زلہ وائز ممبران سے مشابرت کی تو سب نے ان کی ذات پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا جب چودی پرویز علائی نے کافلی کے ممبروں سے رابطہ کیا تو تمام ممبرز اس پیٹنگ میں موجود تھے اور ان پہ ان نے اعتماد کا اظہار کیا ان حالات میں اس قسم کا قدم اٹھانا یہ جمہوریت پر وار ہے یہ پاکستان کہ آئینی تقاضوں کے برقس ہے یہ آئین پر حملہ ہے یہ جمہوریت پر حملہ ہے اور یہ جو ممبران کا استقاق ہے اس پر حملہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو قانونی کارا جو ہی کرنی تھی اس کے لیے بھی ہم آگے بڑھے ہیں اور عدالت سے رجوع کر لیا گیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہائی کوٹ ہے لہور ہائی کوٹ پنجاب کا ہائی کوٹ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب اس پر توجہ دیں گے اور جلد جل اس کیس کو سن کر منطقی انجام تک پہنچائیں گے اسمبلی کے اجلاس بھی ہو رہا ہے شاسی طور پر بھی میں آج اس پروگرام کیلئے ملتانا مجھے آنا تھا میری ابھی عمران خان صاحب سے ٹیلی فون پر بات ہو رہی تھی اور میں اس پروگرام کے بعد انشاءاللہ لہور کے لیے روانہ ہو رہا ہوں اور ہمارا جو ایک سینئر لیڈرشپ کی میٹنگ ہے اس کا اجلاس بھی بلائے جا رہا ہے تو ہم اپنی سیاسی حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کر کے اعلان کریں گے ہم اپیل کریں گے میں تخاص کروں گا بار اسوسییشن سے وکلا سے پنجاب بار کانسل سے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں گے کیونکہ یہ رول آف لاؤ پر حملہ ہے یہ آئین پر حملہ ہے اور یہ جمہوریت پر حملہ ہے اور آپ نے ہمیشہ کالے کوٹ نے مکلا برادری نے آئین اور قانون کے حکمرانے کیلئے جد و جہد کی ہے اور انشاءاللہ ہم مل کر اس فستائیت کا مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں شکریہ بلاول گھنوں کی بیانات ہے اور وہ دوروں پر ہے تو اس طرح دہشت کرنے کی واقعات پر حملہ رہے ہیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یا ان کی کوئی سب روم پسلیت کو فرک ہے یا کوئی اپنا نیگوشریشن نہیں بیتر ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں دیکھئے وہ تو ملک سے باہر ہیں میرا خیال ہے ابھی تشریف واپس تو نہیں لائے جہاں ان کو ہونا چاہیے وہاں وہ نہیں ہیں اس وقت افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ توجہ طلب ہیں پاکستان کی افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات دونوں ملک کے وفاد میں ہیں وہاں کا امن وہاں کا استعقام ہمارے امن اور استعقام کے لئے ضروری ہے اور جو وزیر خارجہ ہیں ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ قابل جا سکے اور ایک اہم بائی لیٹرل ریلیشنشپ پر توجہ دے سکے وہ سیر و تفریح میں ہیں باہر ہیں انٹریوز دے رہے ہیں ان کے اپنی ترجیحات ہیں لیکن جو ان کی ذمہ داری ہے بنیادی اس پر توجہ نہیں دے رہے